حیالا خیر لمل حیالا خیر لمل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان على عبده لیکون لیلعالمین نذیرا والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي جعله رحمتاً للعالمين وجعله شاهداً ومبشراً ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا وعلى عطرته وأہل بيته الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تتهيرا اللَّذِينَ يُطْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا وَاللَّعْنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى قِيَامِ يَوْمٍ كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا سلوات پڑھئیے محمد وعالم حمد سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزارانِ محترم بندگانِ خدا مومنینِ گرامی کو تقویِٰ الٰہی اور خوفِ خدا کی تاقید اور نصیحت کرتا ہوں شابان کے مبارک ایام ہیں اور ہر دن کے گزرنے سے ہم ماہ مبارک رمضان سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اس پہلے خطبے میں چند روایات آپ کی خدمت میں ارز کروں گا فرامینِ رسول اللہ فرامینِ اہلِ بیتِ اطحار اس عارضو کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ انہیں غور سے توجہ کے ساتھ سنیں گے اور ان کو اپنے عمل میں شامل کر کے زیادہ بہتر انداز میں زیادہ اللہ کے پسندیدہ انداز میں ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو پائیں گے اور اسے گزار پائیں گے پہلی روایت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں استحی اللہ استحی من اللہ استحیاalta من سالحی جیرانک اپنے اللہ سے اس طرح حیاء کرو جس طرح اگر تمہارا کوئی نیک ہمسایہ ہو جو تمہارے گھر کے ساتھ رہتا ہو نیک ہو تو کیسے اپنے معاملات میں اس کے ساتھ حیاء کرتے ہو اس کے سامنے کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کرتے اس کے سامنے اپنی زبان کو کابو میں رکھتے ہو نہیں چاہتے کہ اس کے سامنے کیونکہ وہ نیک ہے نہیں چاہتے کہ اس کے سامنے تمہاری کوئی ایسی بات کھلے کہ جو تمہاری شخصیت کو اس کی نظروں میں گرا دے تو جیسے اپنے کسی نیک ہمسایہ کے ساتھ اس سے حیاء کرتے ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے اللہ سے اس طرح حیاء کرو سکھا رہے ہیں ایک ایسی مثال دے جس کو ہر کوئی آرام سے تصور کر سکتا ہے آپ اپنے ذہن میں تصور کریں کسی نیک آدمی کا کہ جو آپ کا ہمسایہ ہو آپ کا جاننے والا ہو خدا نہ خواستہ آپ میں کوئی غلط عادت ہو تو جب آپ اس سے مل رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام کو غلط کام نہ ہو اگر کسی کو بد زبانی کی عادت ہو گالیاں دینے کی عادت ہو اور کسی نیک بندے کے سامنے بیٹھا ہو تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ سے بھی اسی طرح حیاء کرو جس طرح اپنے نیک ہمسایوں سے حیاء کرتے ہو فَإِنَّ فِيهَا زِيَادَةَ الْيَقِينَ جب ایسا کرو گے تو اللہ کی ذات پر تمہارے یقین میں اضافہ ہو جائے گا ظاہر ہے جتنا اللہ کی پرواہ کی جائے تقوی بھی در حقیقت اللہ کی پرواہ کرنے کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے ورنہ جسے پرواہ نہ ہو خدا کی تو وہ ہر حد بڑے آرام سے پھلانگ سکتا ہے اگلی حدیث امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے ہے بہت خوبصورت ہے اور بہت بڑا پیغام ہے اس میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ عبادت فقط وہ مقصوص عبادتیں ہیں جن کا بتایا گیا جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے صدقہ دینا ہے لیکن اس فرمان میں عبادت کا دائرہ وسیع کر کے بتایا گیا ہے اور اگر کوئی اس کو پلے سے باندھ لے تو اس کی برکات اپنے وجود میں احساس کرے گا بابِ مدینہ العلم فرماتے ہیں افضل العبادہ غلبت العادہ اپنی کسی بری عادت پر غلبہ پا لینا اسے کنٹرول کر لینا یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ہے عرض کیا نا رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے ایسے عبد کی صورت میں داخل ہو کہ اللہ کی اس مہمانی میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اپنا احتساب کر کے چیک کرے ایک کاغذ پر کہ کون کون سی میری ایسی عادتیں ہیں جو میرے اللہ کو ناپسند ہیں اور پھر عملی قدم آپ جو بھی اٹھائیں گے اپنے کسی قابل اعتماد سے جس سے آپ اپنے ایک حد تک فرینک باتیں کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں خود بھی کوشش کریں اور اپنے اس دوست سے بھی کہیں کہ مجھے یاد دہانی کرواتے رہو میں نے اپنی ان ان عادتوں پر کنٹرول کرنا ہے جو بتا سکتے ہیں بتا کر اور جو نہیں بتا سکتے اللہ سے توفیق مانگ کر معصومین کے صدقے میں کہ ہمیں ان عادتوں پر پروردگار عالم کنٹرول عطا فرمائے ایک عادت کے جو میں نے باقی جگہوں پر بھی اور یہاں پر بھی دیکھی ہے وہ ہے بد زبانی گالیاں دینا زبان سے اس پر کنٹرول پانے کی کوشش کریں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کسی امام کی بارگاہ میں حاضر ہو آپ کی زبان سے گالی نکلے نہیں چاہیں گے آپ لہٰذا وہ خدا کے جو حاضر و ناظر ہے اس سے حیاء کرے اپنی زبانوں پر جو کابو نہیں رکھتے کابو رکھنے کی کوشش کریں جب آپ اس کام کا آغاز کریں گے آپ راستہ چل رہے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں ہے میں نے اپنی عادت کو کنٹرول میں رکھنا ہے آپ کو کسی کی بات پر غصہ آیا آپ نے زبان پر کنٹرول کیا اس عادت پر کنٹرول جب تک آپ کرتے رہیں گے اس حالت میں اللہ کے ہاں آپ کی عبادت شمار کی جائے گی عام عبادت نہیں افضل العبادہ مولا فرماتے ہیں افضل ترین عبادت ہے غلبت العادہ اپنی عادتوں کو کنٹرول کر لینا اور کئی انسان ہیں جو غلط عادتوں ہی کی وجہ سے جو ان کے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں قیامت کے دن اسی شخصیت کے ساتھ یاد رکھئے گا ہم سب کو اٹھنا ہے جو ہم نے خود بنائی ہے قرآن گواہ ہے اس پر فرامین اہل بیت گواہ ہے اس پر الدنیا مزرحت العاخرہ جو کچھ دنیا میں بور رہے ہیں آپ قیامت کے دن اسی کا پھل کاٹیں گے وہی فصل کاٹیں گے اگر اللہ کی نافرمانیوں کی فصل بوئی ہے تو زبان سے اپنے آپ کو مسلم یا مومن کہنا اس شخص کے لیے جس کی روٹین اللہ کی نافرمانی ہے اللہ سے آیا نہیں کرتا اللہ کی پرواہ نہیں کرتا قیامت کے دن اسی شخصیت کے ساتھ اور انہی لوگوں کی صفت میں اٹھایا جائے گا اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تمہیں صرف اور صرف تمہارے عمل کی جزا دی جائے گی لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اَحَسِبَ النَّاسُ اَيُتْرَكُوا اَيَّقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کیا لوگوں نے یہ سمجھا قرآن کہتا ہے یہ سمجھ لیا لوگوں نے کہ زبان سے کہہ دینے سے کہ ہم مومن ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی نہیں جانا جائے گا کہ اس دعوے میں کتنے سچے ہیں غلط سمجھتے ہیں اللہ نے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَخْسَنُ عَمَلَ موت و حیات کا نظام خلق کیا تاکہ آزمائش کرے لِيَبْلُوَكُمْ تمہیں آزمائے اَيُّكُمْ اَخْسَنُ عَمَلَ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے اپنے عامال کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے انہیں اسی تقویٰ کو اور اسی عادت پر کنٹرول کو ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ فرمائے اللہ کے نبی کا فرمان ہے الْعِبَادَتُ مَا عَقْلِ الْحَرَامِ قَلْ بِنَاءِ عَلَى الرَّمَل کوئی شخص حرام کھاتا ہو حرام طریقے سے مال کماتا ہو اور ساتھ میں عبادت بھی کرتا ہو اللہ کا سچا نبی فرماتا ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص ریت پر عمارت تعمیر کرے ریت کی عمارت تعمیر کر رہا ہو اور آپ سب جانتے ہیں کہ ریت کی عمارت میں کتنی جان ہوتی ہے ریت کی عمارت میں کوئی جان نہیں ہوتی یعنی شکم میں حرام ہو اور مسجدوں میں آئے امام بارگاہوں میں جائے اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرے اہلِ بیت کا نام لیتا ہو لیکن حرام کھاتا ہو ایسا ہے جیسے ریت کی عمارت تعمیر کر رہا ہو اگلی روایت امام نے فرمایا امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام توجہ فرمائیں دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کتنا آسان ہے کس قدر چاہا ہے انہوں نے ہمیں اللہ سے قریب کرنا اور کس کس طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے امام معصوم چھٹے امام فرماتے ہیں اور اس ماہ شابان میں اس کی پریکٹس شروع کر دیجئے اور رمضان رمضان المبارک میں بالخصوص کہ یہ حقیقت روح روزہ ہے فرمایا من لم یقدر علا صلتنا امام فرماتے ہیں جو ہمارے ساتھ صلح رحمی نہ کر سکے صلح رحمی یعنی ملاقات کرنا حال احوال پوچھنا مشکل میں ہو تو مدد کرنا من لم یقدر علا صلتنا جو ہمارے ساتھ صلح رحمی کی قدرت نہ رکھتا ہو فَلْيَسِلْصَالِحِ مَوَالِيْنَا وہ ہمارے وہ محبت کرنے والے کہ جو نیک ہیں فاسق و فاجر نہیں ہمارے وہ موالی ہمارے وہ محب کہ جو نیک ہیں ان کے ساتھ صلح رحمی کرے ان کے ساتھ ملاقات کرے ان کی احوال پورسی کرے وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى زِيَارَتِنَا اور جس کی اتنی قدرت نہ ہو کہ ہماری زیارت کرسکے فَلْيَزُرْ صَالِحِ مُوَالِيْنَا تو وہ ہمارے نیک محبین کی زیارت پر جائے جو ہماری زیارت کی قدرت نہ رکھے وہ ہمارے نیک محبوں کی زیارت کرے ان سے ملنے کے لئے جائے کیا ہوگا یُکْتَبْ لَهُ ثَوَابُ زِيَارَتِنَا جب وہ ایسا کرے گا اس کے لئے ہماری زیارت کا ثواب اللہ لکھے گا ہماری زیارت کا ثواب لکھا جائے گا بالخصوص جو محب بھی ہو اور غریب اور مسکین اور فقیر بھی ہو آپ جانتے ہیں روزوں کے فرض کیے جانے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت کیا بیان فرمائی معصومین نے اللہ نے روزے اس لئے فرض کیے تاکہ امیر بھوک کا ذائقہ چکھے اور احساس کرے کہ غریب جب بھوکا ہوتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے اگر کوئی شخص رمضان المبارک گزار دے روزے گزار دے اور بڑی بڑی پر تکلف افطار پارٹیوں میں شرکت کرے اپنے انہی عمراء کے ساتھ بیٹھتا رہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو آخر روزہ میں وقت افطار میں سوائے بھوک اور پیاس کی مشکت کے اللہ کے ہاں اور کچھ نہیں بچتا جو رمضان المبارک گزار دے لعلکم تتقون کا پیغام اسے یاد نہ ہو اسے سوائے مشکت کے اللہ کے ہاں اور کچھ نہیں بچتا فرامین اہلِ بہت میں ہے کہ جو روزہ رکھے اور اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرے اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جو روزہ رکھے اور اپنے زبان پر کنٹرول نہ رکھے اس لئے ارز کر رہا ہوں کوشش کیجئے کہ اس مہمانیِ خدا اس دسترخانِ پروردگار پر جب آپ کو دعوت کی جائے اور ہمیں اللہ مولت دے اور اس دعوت میں شرکت کہا کہ ہمیں توفیق ملے تو اس سے پہلے پہلے اپنی غلط عادتوں پر اپنی بے توجہی پر اور وہ موارد جن میں ہم اللہ سے ہیا نہیں کرتے ان پر کنٹرول کرنے کی ان کا احتساب کرنے کی کوشش کریں پروردگارِ عالم فرامینِ محمد وعالِ محمد پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفي خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالسبر اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على نبیه وصفیه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علي بن ابي طالب وعلى فاتمة الزهراء سیده نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیده شباب اهل الجنه وعلي بن الحسین ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتذر سلوات الله وسلامه عليهم اجمعین اللهم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجیب الدعوات انك على كل شيء قدیر سلوات بی محمد وعلى ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرواتا ہوں خود اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین گرامی نماز گزاران محترم کو تقوی الہی خوف خدا ذکر خدا یعنی یاد خدا کی تنہائیوں میں محفلوں میں کوشش کریں اللہ کی ذات کی طرف توجہ باقی رہے غفلت ایسی بیماری ہے کہ جو انسان سے بڑی بڑی خطائیں کروا دیتی ہے اگر کوئی شخص پچاس ساٹھ لوگوں کو اپنی بس میں بٹھا کر چلا رہا ہو بس کو تو بعض دفعہ ایک لمحے کی غفلت ان سب کی حلاکت کا سبب بن جاتی ہے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ہم کتنی پرواہ کرتے ہیں کتنی پلیننگ کرتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں کہ اپنے گھر والو کو دنیا کی آرام و آسائش اچھا پہننا اچھا کھانا اچھی دنیاوی تعلیم فرام کر سکے لیکن آیا اللہ کا بندہ بنانا در حقیقت اہلِ بیعتِ اتحار کی معرفت رکھنے والے بنانا باقاعدہ سے احتمام و انتظام کرنا ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اس عمر سے غافل ہیں آپ جو اہباب میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ میں سے کتنے ہیں جن کو ان کے ماباپ نے تاقید کی سرزنش کی کہ وہ اللہ کی کتاب میں غور و فکر نہیں کرتے کتنے ہوں گے آپ میں سے اور پھر ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اسی بات کی تقرار اپنی اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ کی کتاب میں غور و فکر کی دعوت نہیں دیتے میں بار بار عرض کرتا ہوں چونکہ مرض بہت بڑا ہے اور بہت شدید ہے بہت جاہلانہ ہے بہت غافلانہ ہے بہت احمقانہ ہے یہ مرض اللہ کی کتاب میں غور و فکر نہ کرنا اور میں بار بار عرض کرتا ہوں یہ کہنا کہ سمجھ میں نہیں آتا توجہ فرمائیں اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن میں جو غور و فکر نہیں کرتا اس کے دل پر تعلیٰ ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ میری کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی انسانوں کو وہ تو سب کچھ جانتا ہے جب سب کچھ جانتا ہے تو کیوں کہا غور و فکر کرو جب وہ جانتا تھا کہ سمجھ میں نہیں آئے گی کتنی بڑی ہماکت ہے اور اللہ سے اختلاف کرنے کے مترادف ہے تو کہہ رہے غور و فکر کر لیکن مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا اور اس جاہلانہ اور غافلانہ اور احمقانہ کول کی وجہ در حقیقت اللہ کی کتاب سے دوری ہے رمضان المبارک مبارک ربیع القرآن ہے بہار قرآن ہے اپنے دلوں کو اس سے آشنا کر کے رمضان المبارک میں داخل ہو شابان کے مہینے میں اپنے آپ کو آشنا کیجئے قرآن سے قرآن کے ماحول سے آپ جب قرآن سے آشنا ہو جائیں گے یاد رکھئے نورِ قرآن آپ کے سینے میں اترنے لگے گا تو پھر آپ ہر بات کو بغیر سوچے سمجھے صرف اس لیے کہ خطابت بہت پر جوش تھی کبھی قبول نہیں کریں گے اللہ آپ کے ذہن میں ایسا نور پیدا کر دے گا کہ جس کے بارے میں وہ خود فرماتا ہے اور اس کے لیے ایک ایسا نور قرار دیا اور وہ اس نور کی روچنی میں لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے ہم نے نور قرار نہ دیا ہو اور وہ جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور اس کے اندر سے نکلنے پر قدرت نہ رکھتا ہو قرآن کی قدر شناسی کیجئے ورنہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شکایت کا سامنا کرنا پڑے گا ہر وہ شخص میں ہوں یا آپ ہوں عالم ہو یا عوام ہو جو قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور شفاعت رسول اللہ کے طلبگار ہے اور امیدوار ہے تو قرآن کی اس آیت کو ان کے دماغوں میں دلوں میں کھٹکنا چاہیے کہ جب شکایت کی جائے گی قرآن سے دوری کی تو میں بارگاہ پروردگار میں جو میرا رویہ ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ میں اس کا کیا جواب دوں گا سلوات پڑھئے محمد وعالم چاہے ہماری عبادتیں ہو چاہے تلاوت قرآن ہو کہ وہ بھی عبادت ہے ہمارے مولا فرماتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں لا خیر توجہ فرمائیں پلے سے باندھ لیں لا خیر فی عبادت لیسا فیہا تفقو کوئی خیر نہیں کوئی اچھائی نہیں اس عبادت میں جس میں غور و فکر نہ ہو کھڑا ہے اللہ کے سامنے زبانی اترار کر رہی ہے جو رٹا ہوا ہے اس نے لیکن اس کو پتا ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں مولا فرماتے ہیں لا خیر فی عبادت لیسا فیہا تفقو اور یہ نتیجہ ہوتا ہے کس چیز کا فقط اور فقط اس چیز کا کہ ہم اہم نہیں سمجھتے ہم نے دینی چیزوں کو بس عادتیں بنا لیا بس رسمیں بنا لیا تب ہی ہماری نمازیں ہمیں برائی اور بے حیائی سے نہیں روکتی ہمیں اکل حرام سے نہیں روکتی ہماری زبانوں کو بے لگام ہونے سے نہیں روکتی کیونکہ ہماری عبادتوں میں تفقق سمجھ بوجھ غور و فکر نہیں ہے ہماری تلاوتوں میں غور و فکر نہیں ہے خلاف تربیت اہلِ بیت ہم نے اپنے رویے بنا لیے پروردگار ان کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے بس ایک نکتہ اور عرض کر کے تمام کرنا چاہوں گا پروردگارِ عالم کے انسانیت کے لیے جو زخیرہ ہے جو صاحب العصر والزمان ہے عجل اللہ تعالی فرجو الشریف آہستہ آہستہ ان سے منصوب ایام کے ہم نزدیک ہو رہے ہیں بس ایک مثال دینا چاہوں گا آپ کو قرآن ہی کی مثال ہے مدینہ کے یہودی رسول اللہ کا انتظار کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے لیکن ایسے مست ہوئے اپنی دنیا میں کہ اپنی کتاب کو سمجھ کر پڑنا چھوڑ دیا اور سمجھے کہ یہ علماء کا کام ہے بس کتاب خدا تورات کی تعلیمات چھوڑ دی نتیجہ کیا نکلا قرآن نے ان کا یہ جملہ کوٹ کیا ہے سورہ بقرہ میں کہ کافروں سے کہا کرتے تھے مشرقین سے کہا کرتے تھے کہ ہم منتظر ہیں منجی بشریت کے آخری رسول کے کہ جب وہ آئیں گے تو تب ہم فتح پا لیں گے اور پھر اپنے پر ہوئے ظلموں کا بدلہ لیں گے وہ ہمارا بدلہ لیں گے مشرقین سے کفار سے یہ وہی جملہ ہے کہ جو آج میں اور آپ بولتے ہیں اپنے امام کے بارے میں لیکن قرآن نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمَّا عَرَفُ لیکن جب وہ آگیا جس کو پہچانتے تھے جس کو جانتے تھے کفرو بے اس کا انکار کر دیا فَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ایسے انکار کرنے والوں پر انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے ان پر اللہ کی لانت ہے کیا سبب بنا اللہ کی کتاب سے دوری نہیں شناخت کی عوام نے اپنے غلط علماء سے جو دنیا دار ہو چکے تھے عوام کی مال اپنی جیبوں میں ڈالا کرتے تھے ان سے سوال کیا کیا یہ وہی نبی ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں چونکہ وہ دنیا دار تھے انہوں نے انکار کیا اور یہ چونکہ کتاب خدا سے دور تھے اپنی غفلت و جہالت کی وجہ سے اللہ کے نبی کا انہوں نے انکار کر دیا غلط علماء کی اندھی تقلید میں انہوں نے انکار کر دیا کیوں بیان کیا اللہ نے اور کسی کے لیے ہو یا نہ ہو وہ قوم کے جو اپنے امام کی منتظر ہے اسے جان لینا چاہیے کہ جو اپنے آپ کو منتظر امام کہتا ہے اور سمجھتا ہے اگر کتاب خدا سے دور ہے تو قرآن کی اس آیت سے عبرت اسے لینی چاہیے اور امام کے ان ایام میں پھر مناسبت ہے حقیقی منتظر بننے کے لیے اللہ کی کتاب کے بتائے ہوئے میارات سے آشنا کرنا چاہیے اپنے آپ کو اور اس کا طریقہ پھر قرآن مجید کی آیات کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے ساتھ ساتھ دعوت ہے آپ کو کہ جہاں جہاں جشن کا احتمام کیا جائے بالخصوص اسی میدانے اسی مکانے مقدس میں حتماً تشریف لائیں لیکن یاد رکھئے جب آیا کریں اس مکان کے اور جس بناسبت سے آرہے ہیں اس ہستی کے تقدس اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھا کریں عام طور پر دیکھا گیا ہے رمضان المبارک میں بھی کہ جب کھانے پینے کا نیاز کا بندوبست ہوتا ہے تو جب وہاں سے مومنین اٹھ کر جاتے ہیں تو مسجد امام بارگاہ ایک میدان جنگ کا نمونہ پیش کرتا ہے یہ خلاف آداب مسجد ہے خلاف آداب امام بارگاہ ہے امام بارگاہ یعنی امام کی بارگاہ امام کی بارگاہ میں جاں کھایا وہی پھیک دیا بچوں کو ساتھ لے کر آئے ان کو آزاد چھوڑ دیا وہ اپنی الٹی سیدھی عرکتیں کر رہے ہیں آداب مسجد میں ہے کہ اگر بچے ہو دو بچے تو ایک بڑا ان کے درمیان میں ہو نہ کہ وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں اور دوسروں کی عبادت میں بھی ان کی توجہ میں بھی خلل ڈال رہے ہیں انشاءاللہ صفائی نصف ایمان ہے ان نضافت من ال ایمان اس کا لحاظ رکھیں گے جتنا یہ پھر اللہ کا لحاظ رکھنا ہے اللہ کی پرواہ کرنا ہے جتنا آپ لحاظ رکھیں گے اتنا پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے گا صرف رسم ادا نہ کیجئے ان آئمہ کے اپنے نبی کے درد کو کہ جو آج بھی موجود ہے کربلا سے اٹھنے والی حل من ناصر ان کی پکار آج بھی موجود ہے سننے والے کان چاہیے آئمہ کو اور یہ مبارک مہینے یہ مبارک ایام اگر ان کی قدر شناسی کر لے تو پروردگار ہمیں سننے والے کان جنہیں وہ سننے والا کہتا ہے اور دیکھنے والی آنکھیں انشاءاللہ اور وہ عقل کے جسے پروردگار عقل کہتا ہے جو رحمان کی اطاعت کرواتی ہے اور جو جنت تک پہنچا دیتی ہے پروردگار انشاءاللہ ہم کو وہ عطا کرے گا خدا وندعالم غور و فکر کرنے کی ہم سب کو ان ایام میں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان احد صدق اللہ علی العظیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ